باور آزم جب سے پاکستان کرکٹ کے دوبارہ کیپٹر پوائنٹ ہوئے ہیں اور جس کی رکومنڈیشن سے وہ کیپٹر بنے ہے سیلیکشن کمیٹی کی میں ان کو سب سے پہلے داد دیتا ہوں ان میں اچھی سیر رکھنے والے کرکٹرز ہیں محمد یوسف ایک نام ہے اس میں سر شفیق ہے اس میں عبد الرزاق ہے اور ایک جو ہے وہ نظر وٹو ہے اس کا نام اب بہاویاز ہے تو لیکن آور آل اس ڈسیئن کو دیکھیں تو اچھا ڈسیئن تھا لیکن پاکستان میں بہت سار ہلکے جو ایک دفعہ پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں ہائیبر میٹنگ سیزن تھا ان کا جب سر شان مسود کو کیپٹر بنائی جاتا ہے اس کی پرفارمنس سفر بٹا سفر رہتی ہے تب کوئی بات نہیں کرتے پی ایس ایل میں اس کو ایک بڑی ٹیم کا تھپٹر بنائی جاتا ہے اس کی پرفارمنس پہ میں نہیں دیکھتا اس ہلکے میں سے کسی نے بھی اس پہ ویڈیوز بنائی ہو اور اب دوبار ایکٹیو ہوئے ہیں وہ ہائیبر میٹنگ پیریڈ سے باہی رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر انہوں نے توپوں کا بابا لازم کی طرف کر دی ہے ایک ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں اس کے بعد پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے پاکستان اور بنگلہ دیش میں اب کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ بنگلہ دیش بھی کبھی کبھی افغانستان سے ہار جاتا ہے بنگلہ دیش بھی کبھی کبھی زمبابوے سے ہار جاتا ہے پاکستان بھی کبھی کبھی افغانستان سے ہار جاتا ہے پاکستان بھی کبھی کبھی زمبابوے سے ہار جاتا ہے اس کو کپتان بناو ملک جائے بہار میں ملک ورلڈ کپ پہ ورلڈ کپ ہاری جا رہا ہے ملک جب بھی کسی کروشل میچ میں ایک کلیپس کرتا ہے تو کوئی بات نہیں جی کوئی بات نہیں ملک جب بھی کسی بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلتا ہے آرام سے ہار جاتا ہے لیکن کوئی بات اب اس بھائی نے دو سے تین پوائنٹ ریز کی ہیں اس ویڈیو میں میں ون بے ون ان کا لوجیکل آنسر آپ کو دینا چاہوں گا اور جتنے بھی کرکٹ فینس ہیں جن کو ڈیپلی کرکٹ کا نہیں پتا ان کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ حقیقت کیا ہے یہ بھائی جو ہیں یہ کتنا حقیقت سے دور ہیں یہ صرف ہیٹ بابر تھیوری کو فالو کرتے ہیں کہ جتنی آپ بابر آزم پر کرٹیسیزم کریں گے اتنے ویوز آپ کو ملیں گے اور جو ہمسایہ مل کے ویوز ہیں وہ بھی تب ملیں گے جب ہم اپنے جو گریڈز ہیں اپنے جو لیڈنز ہیں ان کو ڈس ریسپیکٹ کریں گے یہ اس بندے کی تھیوری ہے اب یہ بندہ کہتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ آپ سے جسکت کرتا ہوں کہ پاکستان بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم میں کوئی فرق نہیں ہے اب بنگلہ دیش کی ٹیم بھی افغانستان سے ہار جاتی ہے پاکستان ٹیم بھی افغانستان سے ہار جاتی ہے میں مانتا ہوں افغانستان سے ہم ورلڈ کپ میں ہارے ہیں لیکن ایک جو ہے وہ اچھا محج تھا جو کنڈیشن تھی وہ سوٹیبل تھی ان کے لیے لیکن یہ کوئی بھی لیم نہیں دے سکتا بندہ اس پر ہمیں وہ محج جیتنا چاہیے تھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹورنمنٹ میں کیا افغانستان صرف پاکستان سے جیتا تھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی ٹیم چھٹے نمبر پہ وہ ٹورنمنٹ اقتطام کرتی ہے انگلینڈ کی جو چیمپین ٹیم رہتی ہے دوزار انیس میں اس کو شکست دیتی ہے سری لنکا کو شکست دیتی ہے جو ایشیا کپ کا چیمپین ہوتا ہے اس کے بعد وہ پاکستان موشکست دیتی ہے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹی ٹیمیں نہیں ہیں جن کو موشکست دیتی ہیں تو یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے آپ آر جاتے ہیں آپ زمباوے سے آر جاتے ہیں زمباوے سے آپ بلکل آر رہے ہیں دوزار بائیس کا ٹی ٹورٹی ورلکپ تھا لیکن آپ آؤکم دیکھتے ہیں بروٹر جو پچھر ہے وہ دیکھتے ہیں دوزار بائیس کا فائنل پاکستان کھیلتی ہے یا نہیں کھیلتی کھیلتی پاکستان ٹیم کی دینے میں یہ شامل ہے پاکستان کی ہسٹری یہ رہی ہے کہ بڑے ٹورنمیٹ میں چھوٹی ٹیموں سے آتی ہے لیکن جب جب یہ چھوٹی ٹیموں سے آتی ہے تو پاکستان کی ٹیم تب پیک بگڑتی ہے اس ٹورنمیٹ میں انیس سو نینانوے کا ورلکپ میں پاکستان کی ٹیم بڑی سٹرونگ تھی جو بنگلہ دائی سے آر جاتی ہے اور پھر فائنل کھیلتی ہے بائیس کے جو ورلکپ میں پاکستان ٹیم یہ زمباوے سے آتی ہے اور فائنل کھیلتی ہے تو یہ پاکستان ٹیم کی عادت ہے جو بھی پاکستان کرکٹ فین ہے جو پاکستان کرکٹ کو گوھر سے دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اس کو پتا ہے یہ پاکستان کرکٹ کا خاصہ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ورلڈ کپ ہارا ہوا کپتان ہے یہاں تک میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ یہ واقعی ورلڈ کپ ہارا ہوا کپتان ہے لیکن کیا پچھلے دو ڈیکٹ میں اگر آپ نظر کر رہی ہیں اوہرال جو ہے ہسٹری دیکھ لیں اور یہ ہسٹری جو ورلڈ کپ کی ہے وہ انیس سو پچھتر سے سٹارٹ ہو رہی ہے تب سے لے کر ایک ورلڈ کپ آپ نے جیتا ہے ٹی نورڈی ورلڈ کپ دوزار سات سے سٹارٹ ہوتا ہے ہر دو سال بعد ورلڈ کپ ہوتا ہے کتنے ورلڈ کپ آپ نے جیتی ہیں ایک ورلڈ کپ آپ نے جیتا اور بھئی پہلے آپ کے پاس ایم ایس دونی تھا آپ کے پاس ڈیرن سمی تھا آپ کے پاس رکی باؤنڈی تھا کون سا ایسا کیپٹن تھا تیس مار کھاں تھا جو ورلڈ کپ پہ ورلڈ کپ لا کے دے رہا تھا آپ نے اس کو کیپٹن بنائے ورلڈ کپ آنا آپ سے بند ہوئے ہیں آپ ورلڈ کپ نہیں جیت رہے تھوڑا سا اپنے گیرے بان میں جانتو اس طرح دیکھو کہ پہلے کتنے ورلڈ کپ جیت چکے ہو اس کی اچیومیٹ جو آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے لاس ٹائم لاس ٹائم سمی فائنل کپ کھلا تھا ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کا دو ہزار بارہ میں آپ نے سمی فائنل کھلا تھا اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ نے سمی فائنل نہیں کھلا دو ہزار اکیس میں اس نے آپ کو سمی فائنل کھلایا اب شہین اگر تین چھکے کھال لیتا ہے حسن علی کیا گروپ کرتا ہے تو بابا رازم کا قصور ہے اس میں کیپٹن کا گیا قصور ہے دو ہزار بائس کا آپ کو فائنل کھلا تھا لاس ٹائم آپ نے کب فائنل کھلا تھا دو ہزار نو میں جب آپ ٹی ٹونڈی فائنل جیتے تھے اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ نے فائنل نہیں کھلا تو یہ فیلیر ہے یہ اچیومنٹ ہے آپ کی ایسیا کپ کا فائنل لاس ٹائم آپ نے کب کھلا تھا اس نے آپ کو ایشیا کب کا فائنل کھلا ہے او ڈی اے ہسٹری کتنے سالوں پہ محیط ہے آپ کی ٹیم نمبر ون ٹیم نہیں بنی تھی آج تک اس بندے نے او ڈی اے میں آپ کو نمبر ون بنایا پھر او ڈی اے میں آپ کی ٹیم جب دو سو تیس سے آگے سکور کاری کرتی تھی آپ کی ٹیم کی ٹانگیں آپ نے شروع کر دیتی تھی ہمیں ایسا کرکٹ فین اٹی فائی پر سے یقین ہوتا تھا یہ میچ ہم آجیں گے اس نے کلچر جو ہے وہ آپ کو دیا کہ نہیں ہم چیز کر سکتے ہیں تین سو تین سو تین سو تیس تین سو پچاس والے ٹارکٹ آپ کو اس نے ریگلر بیسز پر چیز کر کے دیئے آپ کی ٹیم کمفرٹ زون میں آگئی کہ ہم چیز کریں گے ہم پہلے نہیں کھیلیں گے ہم ڈڑیں گے نہیں دو سو تیس اگلی ٹیم کرے گی ہمارے جو ٹانگیں ہیں وہ کامپنا نہیں شروع کرے گی ہمارے دماغ ماؤف نہیں ہوں گے تو بھئی آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں کولیپسز کی بات کی ہم نے بڑے کولیپس دیکھیں ایسا پاکستانی کرکٹ فین کولیپسز کی بات کرتے ہیں جب ان زمان کا ٹنیور تھا تب ہم کمفرٹیبل چیز کرتے تھے بینہ کرکٹ فین ہم بھی کونفیڈنٹ ہوتے تھے جتنی مرسی اگلی ٹیم سکور کرے گی ہم چیز کر سکتے ہیں اور ایونز ایون چانس ہوتا تھا پاکستان کے پاس جب ان زمان جو ہے ریٹائر ہوتے ہیں دوزار ساتھ کے بعد سے لے کے جو ایک ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے دوزار سونا سترہ تک تب وہ کولیپسز ہوتے تھے تب پاکستان کی ٹیم جو ہے حقی بکی رہ جاتی تھی جب دوسری ٹیم دو سو تیس سے زیادہ سکور کرتی تھی پاکستان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں یہ دور پاکستان کی اوڈی ای طریقہ بدترین دور رہا ہے خاص کر چیز کے معاملے میں کولیپسز کے باملے میں تو بھئی آپ کا کریکٹنگ نالج میرے کھیان سے سی فر ہے میں آپ کی بری ریسپیکٹ کرتا ہوں آپ سینئر ہیں آپ کا جو کونٹینٹ ہے زیادہ دیکھا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوجیکل بات کرتے ہیں لوجیکل ہی میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کہاں پہ گلت ہیں میں آپ کی ریسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ impudent نہیں ہوا اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ کسی پر تنقید کریں تو ڈس ریسپیکٹ نہیں کریں اللہ تعالی کی ذات جس کو عزت دیتی ہے گریس پولی ہمیں اس کو اکسیپٹ کرنا چاہیے